بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے لیزر ریٹ ایکویشنز فار او فور لیول سسٹم جس میں ہم فور لیول سسٹم جو ہے اس کو ڈسکس کریں گے تو ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس فور نرجی لیولز ہیں جن کی پاپولیشن دنسٹی ہے وہ این ون ہے فرسٹ لیول کی این ٹو ہے سیکنڈ لیول کی این ٹری ہے ثرڈ لیول کی اور این فور ہے فورت لیول کی اور ان کی جو کرسپانڈنگ انرجیز ہیں وہ ہے ای ون ای ٹو ای ٹری اور ای فور تو جیسے کہ ہم نے پڑا تھا کہ جو پاپولیشن ان ورزن ہے وہ جو درمیان والے لیولز ہوتے ہیں ان میں ہو سکتی ہے ان میں پاسبل ہے اور جو اینڈ لیولز ہیں اس میں تو پاسبل ہی نہیں ہے تو جو پاپولیشن ان ورزن پاسبل ہو سکتی ہے وہ سیکنڈ اور تھرڈ لیول کے ان میں جہاں پاسبل ہے لہٰذا ہم انہی لیولز کے جہاں وہ بات کریں گے انہی کی جو ریٹ ایکویشن ہے وہ ہم جہاں وہ بسکس کریں گے تو یہاں پہ ہم یہ ایسی اون کر لیتے ہیں کہ آر ٹو وہ ریٹ ہے جس سے ہمارا جو انرجی لیول ای فور ہے وہ پاپولیٹ ہوتا ہے تھرو پمپنگ یہ جب ہم پمپنگ کرتے ہیں تو جس سے ہمارے جو ایٹمز ہیں وہ ای فور لیول میں جاتے ہیں اس ریٹ کو اس پاپنگ ریٹ کو ہم جہاں وہ آر ٹو کا نام دے دیتے ہیں اب چونکہ جتنے ایٹمز جو ہیں وہ ای فور لیول میں جائیں گے وہ سارے کے سارے اپنا لائف ٹیم وہاں جو گزارنے کے بعد ای تھری کے اندر جہاں واپس آ جائیں گے اور ہم یہ یہاں پہ ایسی اون کرتے ہیں کہ جو ای فور لیول کے اندر ایٹمز ہم نے ایکسائٹ کیے ہیں وہ ای تھری میں آئے ہیں لیکن وہ تھرور نون ریڈیٹیو ٹرانزیشنز کے تھرور جہاں وہ آئے ہیں اب چونکہ سارے کے سارے ایٹمز جو ہیں جو ایکسائٹ ہوئے تھے ای تھری میں آ جائیں گے اس لیے ہم آر ٹو کو آر ٹری کا پاپولیٹنگ ریٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس چیز کو ایسیوم کرتے ہوئے ہم جو لیول تھری ہے اس کی جو ریٹ ایکویشن ہے اس کو جو ہے وہ لکھتے ہیں تو آر ٹو جو ہے وہ ہماری ای تھری کی جو پاپولیشن ہے ای تھری کی اس کو انکریز کر رہا ہے لہٰذا یہ پوزیٹیو ٹرم ہوگی اور اس میں یہ والی جو ٹرم ہے یہ ٹرانزیشنز ہیں سٹیملیٹر ٹرانزیشنز ہیں فرام سیکنڈ رو تھرڈ لیول اور یہ بھی ٹرم ہماری جو ای تھری ہے اس کی پاپولیشن کریز کرنے کا سبب ہم رہی ہے لہذا یہ بھی پوزیٹیو ہے اور یہ والی جو ٹرم ہے یہ سٹیملیٹر ایمیشن کو ریپیزنٹ کرے گی اور یہ والی جو ٹرم ہے یہ ہمارے جو سپونٹینیس ٹرانزیشنز ہو رہی ہیں فرام تھرڈ لیول ٹو سیکنڈ لیول اب چونکہ اس سے ہماری جو پاپولیشن ہے وہ ڈگریز ہوگی تھرڈ لیول کی لہذا یہ والی جو ٹرم ہے یہ نیگٹیو ہوگی یہ ہمارے پاس جو ہے جو ریٹ ایکویشن ہے وہ تھرڈ لیول کی وہ آ جاتی ہے اب چونکہ تھرڈ اور سیکنڈ لیول میں جو سٹیملیٹر ٹرانزیشنز ہو سکتی ہیں ان کے لیے جو فوٹونز ریکوائیڈ ہیں ان کی جو انرجی ہوگی وہ سیم ہوگی مطلب وہ سیمیلر ہوں گے لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں یہ جو پمپنگ ریٹس ہیں ان کی جو ویلیو ہوگی وہ سیمیلر ہوگی چونکہ فوٹونز جو ہیں وہ سیمیلر ہوں گے لہذا جب ہم ان کی ویلیو یہاں پٹ کرتے ہیں اور کامل لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون جو ہے وہ آ جاتی ہے اور اس کے بعد سے جب ایکویلی بریم سٹیبلش ہو جاتا ہے کہ سٹیڈی ریٹ جو پیدا ہو جاتا ہے تو نیٹ جو ٹرانزیشن ہے ریٹ آف چینج آف نمبر آف ایٹم تھرڈ لیول اس کی جو ویلیو ہوگی وہ زیرو ہوگی تو جب ہم اس چیز کو زیرو کے ایکویٹ کر کے ایکویشن لکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ رزلٹ آ جاتا ہے اور ہمیں ایکویشن نمبر ٹو تک جو ہے وہ پہن جاتے ہیں تو سمیلرلی اگر ہم یہ ایسیوم کر لیں کہ جو آر ون ہے وہ وہ ریٹ ہے جس جس کے طرح ہم اپنے سسٹم کو پمپ کر کے جو انرجی لیولز ہیں جو ایٹمز ہیں اس کو انرجی لیول ای ٹو تک جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں بلکل ویسے جیسے میں نے بھی ای فور اور ای تری کی بات کی تھی اس میں آر ٹو لیا تھا تو اسی طرح جو لیول ٹو ہے اس کا جو پمپنگ ریٹ ہے نیٹ پمپنگ ریٹ اس کو ہم آر ون کہہ دیتے ہیں جسے اس کی پاپولیشن جو ہے وہ نکریز ہوتی ہے جو ایٹمز پمپ ہو کے اپر لیول میں جائیں گے اور پھر وہ جو ہر ڈی ایک سائٹ ہو کے سیکنڈ لیول میں آئیں گے تو جو ان کے تمام کی جو نیٹ پمپنگ ریٹ ہے اس کو ہم آر ون کہہ دیتے ہیں اور یہ ٹرم جو ہے یہ ہمارے پاس شو کر رہی ہے ٹرانزیشن بیٹوین تھرڈ اور سیکنڈ لیول جو اس کی پاپولیشن کو انکریز کر رہی ہے سٹیمیلیٹڈ ٹرانزیشن اور یہ والی جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے جو سیکنڈ لیول سے تھرڈ لیول میں ہو رہی ہے اور یہ ہماری پاپولیشن کو جو ہے وہ ڈکریز کر رہی ہے چونکہ آٹمز جہاں وہ سیکنڈ سے تھرڈ میں جائیں گے لہٰذا اس کی والی جو وہ نیگٹیو ہوگی اور یہ والی جو ٹرم ہے یہ ہمارے پاس ہے شمیر کنیز ٹرانزیشن جو کہ ثرڈ سے سیکنڈ میں ہو رہی ہے اب جو کہ اس سے ہماری پاپولیشن سیکنڈ لیول کے بڑھے گی اس لئے ٹرم پوزیٹیو ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرانزیشن ہے سپونٹینیز ٹرانزیشن ہے فرام فرسٹ ٹو سیکنڈ ٹو فرسٹ لیول جس کی وجہ سے ہماری پاپولیشن جو ہے وہ ڈیکریز ہوگی تو اس لئے یہ ٹرم جو ہوگی وہ نیگٹیو ہوگی تو جب ہم جساں نے پیچھے ڈسکس کیا ہے کہ سٹیملیٹی ٹرانزشنز جو ہیں بیٹون ٹو سیملیر لیولز وہ سیم فوٹونز سیم سورس سے ہوتی ہیں اس لئے ہم ان کو سیم لکھ سکتے ہیں تو ان کے لکھنے کے بعد جب ہم کامل لیں گے تو یہ ہمارے پاس ٹرم بن جائے گی اور فائنلی ہمارے پاس ایکوشن نمبر تھری جو ہے وہ آ جائے گی اور جب ابھی سٹیڈی ریٹ سٹیبلش ہو چکا ہوگا یعنی ایکویلیبریم کے اوپر تو اس میں جو نیٹ ریٹ ہوگا ہمارے لیول کی پپولیشن کے چینج ہونے کا وہ زیرو ہوگا تو جب ہم اپنی ایکوشن نمبر تھری کو اپنے زیرو کے ایکویل ایکویل رکھتے ہیں سٹیڈی سٹیٹ پھر ہمارے پاس ایکوشن نمبر فور جو ہے وہ آ جاتی ہے تو اب ہم جو ایکوشن نمبر ٹو ہے اور ایکوشن نمبر فور ان دونوں کو ایڈ کرتے ہیں نیٹ ریٹ دیکھنے کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری یہ والی جو ٹرمز ہیں یہ والی جو ٹرمز ہیں یہ کینسل اٹھ ہو جائیں گی اور یہ ہماری جو ٹرمز ہیں تو یہ ہمیں جہاں وہ ملیں گی تو یہ ہمارے پاس جو نیٹ ریزلٹ آ جاتا ہے تو اس کو ریارنج کریں گے تو ہمارے پاس یہ ریزلٹ آ جائے گا تو اب اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو پاپولیشن ہے تھرڈ لیول میں وہ زیادہ ہو ایز کمپیر ٹو سیکنڈ لیول یعنی کہ اس کی پاپولیشن جو ہے وہ لور لیول سے زیادہ ہو پاپولیشن ورژن اس میں پیدا ہو تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو ہمارا پمپنگ ریٹ ہے آر ٹو ایٹ مست بی ویری ویری لارجر دین ایز کمپیر ٹو آر ون یعنی کہ جو ایٹمز جو ہیں نیٹ پمپنگ کی ثروز ہمارے تھرڈ لیول میں آ رہے ہیں ان کی تعداد زیادہ ہونی چاہیے پر یونٹ آئیم بنیس پتون کے جو ہمارے سیکل لیول میں آ رہے ہیں تو جب ہم اس کنڈیشن کو اپنے اس ایکویشن کے اندر پورٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ریزلٹ آ جاتا ہے زیرو جب ہم یہ ویلیو اپنی اس ایکویشن کے اندر پورٹ کریں گے تو ہمارے پاس جو فائنل ریزلٹ ہے وہ یہ آ جائے گا تو اس کو ہم ری ارینج کریں گے تو ہمارے پاس جب وہ یہ ریزلٹ آ جائے گا تو اب ابھی ہم نے جو اینڈ ٹو کی ویلیو نکالی ہے پریویسلی اس کو ہم جو ایکویشن نمبر ٹو تھی اس کے اندر پورٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریزلٹ آ جائے گا تو اس کو اب ری ارینج کریں تو یہ ورزلٹ آ جائے گا اور فائنل جو ہمارے پاس N3 کی پاپولیشن ہے وہ یہ آ جائے گی اب جونکہ ہمارا جو ابجیکٹف تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے N3 اور N2 کے درمیان پاپولیشن دیکھنی تھی یعنی N3 کی پاپولیشن ہم چار ایک زیادہ ہو پاپولیشن یعنی پاپولیشن ورزن پیدا ہو as compared to N2 اس لئے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو N3 کی ویلیو تھی اور N2 کی جو ویلیو ہے یعنی جو ہمارے پاس N3 کی ویلیو ہے اور N2 کی جو ویلیو ہے ان کو ہم سبٹریکٹ کرتے ہیں اور وہ کنڈیشن نکالتے ہیں کہ کس کنڈیشن کے تحت ہماری جو N3 کی ویلیو ہے وہ زیادہ ہوگی as compared to N2 یعنی کس کنڈیشن کے تحت پاپولیشن ورزن جو ہے وہ پیدا ہوگی دیکھنے کے لئے ہم دونوں کی جو پاپولیشن ہے اس کا ڈیفرنس جو ہے وہ دیکھتے ہیں تو فائنڈلی ہمارے پاس جو رزلٹ آ جائے گا اور ایکویشن نمبر 6 جو ہے یہ آ جائے گی ابھی ہم نے جو ایکویشن نمبر 6 نکالی ہے وہ ہماری یہ ایکویشن تھی تو ہمارا جو objective تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو سیکنڈ لیول اس کی پاپولیشن کم ہو اور جو پر لیول اس کی پاپولیشن جو ہے وہ زیادہ ہو یعنی پاپولیشن ورزن پیدا ہو تو اس کی value positive اسی وقت ہو سکتی ہے جب اس ایکویشن کے اندر جو یہ والی term ہے تی ون تی ٹو مائنس تی ون تی ٹو ون مائنس تی ٹری ٹو جب یہ term جو ہے وہ greater than zero ہوگی positive ہوگی تو تب یہ possible ہے کہ ہماری جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہو اور اب اگر یہ جو stimulated transition rates جو spontaneous transition rates ہیں اگر ان کی یہ condition فولفل ہوتی ہے تو پھر ہمارے پاس اگر ہم ان کے lifetime کو دیکھیں تو پھر ہمارے پاس یہ condition ملتی ہے کیونکہ جو spontaneous transition rates ہیں وہ اپنے corresponding life types کے inversely proportional ہوتے ہیں اس کا بقیادہ mathematical proof ہے تو ہمارے پاس یہ equation جو ہے وہ آ جاتی ہے اگر جب ہم ان کے lifetime دیکھتے ہیں تو ان lifetime کو جب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس یہ نظر آ رہا ہے کہ جو transition rate کا time ہے from second level to first level it must be lower as compared to جو transition lifetime ہے from third level to second level تو یہ lifetime جو ہے اگر زیادہ ہوگا یعنی third level میں atom کا stay time جو ہے اگر زیادہ ہوگا تو پھر یہ والی term جو ہے وہ positive ہوگی اور اگر یہ term positive ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو third level ہے اس میں population جو ہے inversion پیدا کی جا سکتی ہے تو جو four level system ہے اس میں اس condition کا ہونا ضروری ہے تو ہر وہ four energy level system جس کے اندر یہ condition fulfill ہو جس کا third جس کے اندر کے third level ایسا موجود ہو جس کی جو lifetime ہے as compared to usual lifetime of energy levels وہ زیادہ ہو تو اس کے اندر population inversion جو ہے وہ پیدا کی جا سکتی ہے لہذا اس کے اندر جو لیزر ہے وہ بھی پیدا کی جا سکتی ہے شکریہ